موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں باپا فوڈ آر آرزی کمال کی ریسپی آسان ریسپی آثینٹک ریسپی آپ کی دہلیز پہ ریسپی دمبا کڑائی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے دمبا شنواری کڑائی کی ریسپی دینے والوں کمال کرنے والوں توجہ سے دیکھئے کس طریقے سے بنتی ہے یہ لیں اور اس کے ساتھ یہ کڑائی لے لیں اور یہ میرے پاس دمبے کا گوشت ہے ایک کلو اور یہ ساتھ میں اس کے چربی بھی ہے جو پیچھے چکی کی چربی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ میں ہے کچھ لوگ چربی میں پسند کرتے ہیں کچھ لوگ گھی میں پسند کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں ساتھ میں چکی بھی ہے تھوڑی سی چار چار پانچ بوٹیاں اور بکایاں یہ گوشت ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں اور یہ گلاس اس کے ساتھ کا لے کے ایک گلاس پانی کا بھر کے اس کے اندر شامل کر دیں فلیم کو آن کر دیں اور یہ نمک ہے ہاف ٹیبر سپون نمک کا شامل کر دیں یہ نمک ڈال کے اس کو تھوڑا سا جوش آنے دیں دو سے تین میٹے تک اس کو جوش آئے گا پھر کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کوئی شہر نہیں آپ دے ریمج پانچ سے چھے جہوے لیسن کے دو انچ کا ٹکڑا جو ہے نا ادرکہ یہ اس میں ڈال دیا ایک پین میں وہ پانی جو بنا کر رکھتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں ابلہ ہوا پانی اس میں شامل ہوتا ہے آدھا گلاس پانی کا ڈال دیا فلیم کو آن کر دیں اس کو اچھے ترے کے ساتھ جوش آنے دیں ابلہ ہوا پانی کڑھائی میں شامل کرنے کے لئے ہم اس کو بھال رہے ہیں شنواری دنبا کڑھائی بنانے کے لئے کوشش کریں کہ پریشر ککر کا یوز نہ کریں کڑھائیوں کا استعمال کریں لوہے کے اور گوشت کے تال میں اس کا ٹیسٹ بیوٹی فول اور زبردست بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی لئے ہم نے کڑھائی کا استعمال کیا اور یہ کڑھائییں صاف ہیں زانگ شانگ نہیں لگا یہ ہون دیا ہی مہین ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر کور لگا دیں پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں فلیم نیچے سے ہائی رہے گا پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کا فلیم کو کام نہیں کیا فلیم کو سروک کرنے لگے ہیں تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے اس کا کور جو ہے نا وہ کارنے لگے اوپر سے اس کی کنڈیشن یہ آگئی ٹھیک ہو گیا کنڈیشن میں آگیا پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد ہم نے وائل کیا تھا اس کا جو پانی تھا یہ شامل کر دیں اس طریقے سے اور یہ آدھا کلو ٹی مارٹر ہیں ہمارے پاس آدھا کلو ٹی مارٹر اس طریقے سے دو دو پیس کریں اور اس کو شامل کر دیں اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس کو اب میڈیم فلیم پیس کو دس میڈ کے لئے مزید کور دے لگا دیں ٹھیک ہے میڈیم فلیم پیس کو کور لگانے لگا دس میڈ کے لئے مزید مزید ذیب دس میڈ کے بعد کور کو جو ہے نا وہ بھوٹھا لیں اس طرقے سے اور اس کی جسو سکین ہے اس کو ریمووک شکل کر دیں چھتین شلکے ہیں ٹی مات پک کچھ سکین وغیرہ اس کو اس طرقے سے اٹھا لیں دیکھیں جس طرقے سے سکین ریموو کر کے ٹی مات پک کور آتی ہو تو اس کو بھی اٹھا دیں اور اس کو اچھے طرقے سے ٹی مات پک کربیں اور اس کو تین سے چار منٹ پکنے دیں کور دے کے ٹھیک ہے تب تک از آنے بھی ہو جائیں پھر میں آپ کو اسی کنڈیشن لکھاتا ہوں دوبارہ سے کور دے دیں اس ٹائم پہ آگے پانچ منٹ کے بعد اس کا کور کو کھول دیں اس طرح سے اور اس کو اٹھنے ہوئی مرچ ہے ہاف ٹیبل سپول شامل کر دیں اور اس کو پکنے دیں فلیم کو میں نے تھوڑا سلو کر دیا سلو فلیم پہ پانچ منٹ تک اس کو پکنے دیں اچھے طریقے سے گھی آئیل وغیرہ ہم نے شامل نہیں کیا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چربی کو ریموک کر دیں گھی آئیل کا استعمال کر لیں ہم نے جو چربی تھی اس میں اسی نے اپنا گھی اور آئیل قدرتی طور پر چھوڑنا تھا اسی میں ہم نے اس کو پکایا ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے سبت مرچیں یہ اتنی سے ڈال دیں کالی مرچ موٹی کٹی ہوئی ہاف ٹیبل سپون یہ شامل کر دیں اور ایک منٹ کے لئے اس کو مزید اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں ایک سے دو منٹ پانچ منٹ ہم نے بھنائی پہلے کی دو منٹ آپ کی ٹھیک ہو گیا اس نے جس طرح کی چھوڑنا تھا ہماری وہ جو چکی ہوتی ہے یا چربی ہوتی ہے آپ نے چھوڑ دیا فلیم کو بام کر دیں ٹھیک ہو گیا اس میں بھی سرب کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے یہ بری کٹی ہوئی مرچیں دو تین اس کے اندر دائی نداب دیرنی کیوں نداب دیرنی ہو چربی اچھی پکانی ہے سبل دھنیا ہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دمبے دیا پوٹ دیا پوٹیاں تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ شنواری کڑھائی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو دمبا شنواری کڑھائی کی ریسپی ہماری اچھے لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بیروزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا اور اس کا بھلا ہو جائے گا فیس بک میں ہمارا پیجز کو لائک کیا کریں اسٹاگرام میں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ہے مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ